موسیقی بلکل جی ناظرین دوزار بیس جو ہے وہ احتام پذیر ہو رہا ہے اور آج کتیس دسمبر کی جو ہے وہ رات ہے اور سال گزر گیا اور نیا سال شروع ہونے والا ہے اور دوستوں کی محفلیں نہ ہو اور اس شدید سردی میں جو ہے آگ کا مچ اگر نہ جلایا جائے تو میرپور کی جو پیچان ہے وہ نہیں ہوگی اور ہمارے ساتھ اس وقت صحافی دوستوں کے ایک بڑی تعداد موجود ہے چوری زلفکار صاحب کے دیرے پر جہاں پر انہوں نے آج جو ہے کتیس دسمبر کی جو شام ہے اس کو مزید سوہانہ کرنے کے لیے ایک پارٹی کا اتمام کیا ہے اور اس وقت آگ کی مچ بھی یہاں پر جو ہے وہ ہمیں دکھائی دے رہی ہے ہمارے ساتھ دوست موجود ہیں صحافی دوست ہمارے ساتھ سب سے پہلے جو ہے شباز بخاری صاحب کی نیا سال جو ہے کیسے سیلبریٹ کر رہے ہیں فیصل بھی سب سے پہلے آپ کا شکریہ حدالت نیوز آپ کا جو نیٹورک ہے اس کا شکریہ کہ آپ نے کوریج کی ہے اور دسمبر کے جاتے جاتے انہوں نے یہ آگ کا مچ یہاں پر جلایا ہے اور شکر والی جلیبیاں شکر کی چائے پکوڑے ڈیم کی جو سنگاڑا فش ہے اس کا اتمام کیا گیا ہے سارے دوست بڑا اس کو انجوائے کر رہے ہیں ہم کشمیر الیکٹرونک میڈیا ایسوسییشن کے جتنے دوست ہیں ان کے شکر گزار ہیں ان کی اس محبت کے راشد بھائی راشد بھائی کیسا فیلک آنے آج جو ہے اور دوہزار بیس کیسا گزرا آپ کا ماشاءاللہ جی بہت شکریہ ظاہری آتا ہے بہت اچھا سال گزر گیا ہے تو اب تو ماشاءاللہ یہ جو ٹیم ہماری نئی بنی ہے اس کی وجہ سے اور زیادہ ہمارا جو تھا بھی وقت بہت اچھا گزر رہا ہے نئی آنے والی ٹیم نے جس طرح اس کو الویدہ کیا ہے وہ ایک ہمارے لیے ایک ایسے ہی ہے کہ ایک یادگار ہمارے لیے بن گئے تو میں تمام دوستوں کا بہت شکریہ دا کرتا ہوں زور صاحب دوزار بیس کیسا گزرا الحمدللہ جی دوزار بیس بھی بہت اچھا ہی گزرا ہے جو آدسات ہوتے ہیں جو اس طرح کے مطلب ہے بیماریاں ہیں یا وبائیں وغیرہ ہیں یہ رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمارے اپنے عمال کا نتیجہ ہے اگر ہم اپنے عمال درست کر لیں تو یہ وبائیں یہ بیماریاں ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی اور میں یہ سمتہوں کوئے الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہم جو ہے یہ سال میں بہت اچھا ہمارا گزارا ہے اور انشاءاللہ ہم یہ توقع کرتے ہیں اپنے رب تعالیٰ سے کہ آنے والا جو سال ہے وہ بھی بہتر گزرے گا عرصہ چوئی زلفکار صاحب اس پوری محفل کے روح روان میزبان اور آج جو مچ کا انتظام کیا انہوں نے دوزار بیس کی جو شام ہے اس کو ایک یاد رکھنے والی اس کو ترتیب دیا کیا کہیں گے آج پہلے تو آپ سب کا بہت بہت شکریہ خاص طور پر دالت نیوز کے چیف شرباز منیر بھائی اور آپ پوری ٹیم کا میں بہت مشکور ہوں کہ جنہوں نے یہ جاتے جاتے اللہ پاک دوزار بیس میں بیماری بھی ختم ہو جائے یہ جو وباہ پھیلی ہوئی ہے میں آپ کا بہت مشکور ہوں اور کشمیر الیکٹرونک میڈیا کا میں تائے دل سے مشکور ہوں جنہوں نے پوری ٹیم نے آکے خدمت کا موقع دیا اور یہ سال جاتے ہوئے میرا یادگار بنایا ساتھ ہماری بین جو ہے نادیا وہ بھی مجود ہیں جی بالکل میں یہاں پر آئی ہوں ہی ممار کھاڑی میں یہاں پر بہت زیادہ سردیا اور اوپر سے آگ بھی جلائی ہوئی ہے اور کشمیر الیکٹرونک میڈیا اسیسیشن کے جو لوگ آئے ہیں بہت اچھے یہ لوگ ہیں بہت عزت کہتے ہیں سپیشلی فی میل کی اور یہاں پر بہت مزہ آ رہے ہیں ماشاءاللہ ہمارے ساتھ اس وقت کشمیر الیکٹرونک میڈیا اسیسیشن کے صدر ناصر رفیق صاحب موجود ہیں بہت شکریہ فیصل بھائی آپ کا اور عدالت نیوز کا بہت شکریہ یہ دوستوں کی محبت ہے کہ وہ کسی نہ کسی بہانے محفل سجا لیتے ہیں اور اس سے یہ ہے کہ ایک تو مل بیٹھنے کا موقع مل جاتا ہے ہمیں دو چار باتیں ہو جاتی ہیں آج کل نفسہ نفسی کا دور ہے اس میں یہ چند لمحے ہوتے ہیں جو دوستوں کے ساتھ گزارے جاتے ہیں وہی یادگار ہوتے ہیں اور آج ویسے بھی سال کا آخری دن ہے تو یہ یادگار رہے گا کہ دو ہزار بیس جو ہے جاتے جاتے تباہی تو اس نے کافی کیا لیکن جاتے جاتے ہم نے جناب اس کو انجوائی کیا ہے خانپوری صاحب دو ہزار بیس کا کوئی ایسا واقعہ جو کہ آپ کی تاریخ کا حصہ بن جائے دوزار اکیس کا واقعہ یہ ہے جو الیکٹرونک میڈیا سیشن جو بہترین ٹیم بنی ہے تو یہ ہمارے لیے اس دوہزار بیس کا سب سے یادگار یہ ہمارا فیصلہ رہے گا جنرلیس جناب سید عیاض بخاری صاحب کیا کہیں گے آج بہت شکریہ فیصل بھائی سچی بات یہ ہے کہ الیکٹرونک میڈیا جب سے بنی ہے اور ایکٹیو لوگ یہاں میں آئے ہیں ینگ لوگ ہیں اس کے علاوہ سینئر بھی ہیں جو ساتھ ساتھ ایک تو گائیڈ کرتے ہیں اور دوسرا جو ہے وہ حصلا فضائی بھی کر رہے ہیں تو آج کیونکہ سردی بھی بہت تھی تو چوزی زلفکار صاحب نے جو ہمارے عزاز میں ہی ایک محفل سجائی ہے ان کا شکریہ بھی ادا کریں گے اور دوستوں کو یہ بھی پیغام دیں گے کہ ہمیشہ مصبت سوچنا چاہیے مصبت سوچیں سے جو ہے وہ آپ کی صحت پر بھی مصبت اثرات مرتب ہوں گے ہمارے ساتھ سینئر صحافی زفر مغل صاحب موجود ہیں زفر مغل صاحب کیا کہیں گے دوزار بیس اور دوزار اکیس میں جی یہ دوزار بیس جو ہے یہ نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ دنیا بھر میں کرونا وبا کی وجہ سے حالات بہت کشیدہ رہے بہت رنجیدہ رہے بہت لوگ افسردہ رہے لوگوں کا کاروباری سسٹم ختم ہو کر رہ گیا ہے دوزار بیس میں اور صحافیوں کی بہتری کے لیے کشمیر پریس کلپ کے لیے کشمیر الیکٹرانک میڈیا اسوسییشن کے لیے دوزار اکیس کی امن منصوبہ بندی ابھی سے کر لی ہے اور ماضی کی گلتیوں کے نشاندہی کرتے ہوئے آئندہ سے مستقبل میں بطر پیش بندی اور لام بندی جو ہم نے کی ہے انشاءاللہ آنے والے دنوں میں نئے سال کے آغاز میں صحافیوں کے لیے نئی خوشیاں ہوں گی نئی خوشکبریاں ہوں گی نئے امورز سارا انجام دیا جائیں گے اور متفقہ طور پر بطر طور پر لاعامل دے کے جو ہے وہ صافتی زندگی کو بطر طور پر گزارا جائے کیا کہیں گے زید بشیر صاحب بہت شکریہ فیصل بھائی آج جیسے کہ سارے لوگ دوست اتر موجود ہیں کشمیر الیکٹرانک میڈیا کے عدداران اور تمام جو کشمیر الیکٹرانک میڈیا کے میمبرز ہیں وہ سارے خوشی کی بات ہے کہ جو کام کرنے والے لوگ ہیں وہ سامنے آئے ہیں اور ہم پہ جو زمداریاں یہ سینئرز لوگوں نے ڈالی ہیں کوشش کریں گے انہیں احسن طریقے سے نبائیں سینئر براڈ کاسٹر جناب ہمارے ساتھ ہمائیوں مرزا صاحب موجود ہیں ہمائیوں صاحب کیا پیغام دیتے ہیں شکریہ فیصل آپ کا شکریہ ظلفکار صاحب کا شکریہ آخر میں میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہمیں کوئی برا بلا بھی کہیں جب بھی آپ رات کو سوئیں بڑے دل کے ساتھ معاف کر کے سوئیں اللہ تعالیٰ معافی کو پسند کرتا ہے اور صبر کا دامن جو ہے وہ کبھی نہ چھوڑے ہمارے ساتھ اس وقت امران چودی صاحب موجود ہیں امران صاحب دوزار بیس گزر گیا آئے دوزار اکیس شروع ہو رہا ہے کیا پیغام دیں گے بہت شکریہ فیصل صاحب دوزار بیس تو گزر گیا آپ پچھلے کئی سال بھی گزرتے رہتے ہیں دعا ہے کہ آنے والا جو نیا سال ہو نئی خوشیاں لے کے آئے نئے لوگوں اچھے دوستوں کے ساتھ وقت گزرے اور جو پچھلے سال میں دوستوں سے کتائیاں ہوئیں ان کو بھی معاف کر دینا چاہیے اگلے سال تک ناصر رفیق چودری صاحب ایک مثال قائم کر کے جائیں گے جو صافیوں کا مسائل میں کمی بھی لائیں گے نہ صرف صافیوں کے مسائل بلکہ میر پور ازاد کشمیر کے بھی جتنے لوگوں کے مسائل ہیں ان کو بھی فرنڈ لائن پر لے کے آئیں گے ہمارے ساتھ اس وقت انصر بشیر صاحب موجود ہیں فیصل بھائی سب سے پہلے میں آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں اور آج کشمیر الیکٹرونک میڈیا اسوسییشن کے صدر ناصر رفیق صاحب کی صدارت میں ہم یہاں پر تمام دوست موجود ہیں اور جو فیصل بھائی دوزار بیس کی جو یادیں ہیں وہ اس طرح کی کوئی خوشکوار یادیں تو نہیں تھی رہے آپ کے علم میں ہی ہیں کرونا وائرس میں دیگر جو ایشوز کافی دوزار بیس میں سرگرم رہے اور ہم دعا گو ہیں کہ دوزار بیس جو یہ خوشکوار یادیں لے کے آئے ہمارے ساتھ اس وقت عدالت گروپ آف میڈیا کے سینئر انکر جناب رائے شواکر صاحب موجود ہیں رائے شواکر صاحب آپ کیا آج پیغام دیں گے جی شکریہ فیصل بھائی دوزار بیس کی آج آخری رات ہے اور کل دوزار اکیس کا شروع ہونے والا پہلا دن ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ جو کشمیر الیکٹرانی میڈیا کی نئی تنظیم بنی ہے سب سے پہلے تو ہم ان کے لئے دعا گو ہیں اور امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ جو نوجوان کی عادت ہے اپنے دوستوں کو ساتھ لے کر چلیں گے اور انشاءاللہ جو صافیوں کے مسائل ہیں اس پہ برپور اپنی آواز بلند کریں گے اور عوامی مسائل کے حال کے لئے بھی برپور کوشش کریں گے یہاں پر آگ جلائی گئی ہے اور جو شکر والی چاہے وہ بھی پی جائے گئی ہے اور آخری یہ جو دن ہے آخری راتیں ہیں دسمبر کی یہاں پر سرد موسم میں دوست انجائے کر رہے ہیں بلکو جی ناظرین آج دسمبر جو ہے وہ گزر رہا ہے دوزار بیس اور آج اس پروکار تقریب ہم کہیں گے جو کہ زرفکار صاحب نے یہاں پر مچ جلا کر جو ہے وہ سردی گاں جو موسم تھا اس کو بھی جو ہے وہ گرمایا اور یہاں پر دوستوں کے عزاز میں ایک پرتکلف جو ہے پارٹی کا اتمام کیا دوزار اکیس کی کے لئے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو دوزار بیس میں جو کرونا کی شکل میں وہ با جو ہے وہ پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے وہ دوزار اکیس میں جو ہے اسے سب کون جو ہے تمام عالم اسلام اور تمام ملکوں کو جو ہے اس سے نجات ملے گی اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حضور امان میں رکھے اپنے مذبان فیصل گزار کو عدالت نیو سے اجازت دیجئے اللہ حافظ و ناصر